اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سیبتدہ ہے جو دلوں کی رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت قرآن زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں تین بھائی رہتے تھے خدا کی قدرت دیکھئے کہ یہ تینوں مرد نہیں تھے بلکہ تینوں بھائی خاجہ سرا تھے لیکن علاقے کے لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ خاجہ سرا ہیں یہ مرد نہیں ہیں اس لیے یہ مردوں کیسی زندگی غزار رہے تھے ویسے بھی ان کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا فقط یہ تین بھائی آپس میں رہتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والدین بچوں کی پیدائش کے بعد جب کچھ بڑے ہوئے تو انہیں اپنے علاقے سے نکال کر دوسرے علاقے میں چھوڑ گئے تھے اور خود واپس اپنے علاقے میں چلے گئے تھے اس وجہ سے یہ اس علاقے میں نئے نئے تھے اور کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ خاجہ سرا ہیں یا مکمل مرد ہیں خیر دن غزرتے گئے اور یہ تینوں بھائی جوان ہوتے گئے اب دو بڑے تھے اور ایک چھوٹا تھا ان تینوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا اور بڑے دو بھائی چھوٹے بھائی سے کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ گھر میں رہا کرو گھر کے کام کاج کیا کرو ہم دونوں بھائی شہر میں جائیں گے اور مزدوری کر کے آئیں گے اور اسے جو پیسے ملیں گے وہ ہم مل کر کھائیں گے اس طرح تم چھوٹے ہو تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مزدوری اور کام کریں گے اور تم گھر میں رہ کر گھر کا خیال رکھنا اور باقی جو بھی کام ہو وہ کر دینا تمہارا خرچہ ہم سارا اٹھا لیں گے تینوں بھائیوں میں پیار تھا تینوں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ اب آئندہ کی زندگی ہم ایسے ہی غزاریں گے خیر دن گھلدرتے گئے اور یہ دونوں بڑے بھائی محنت مزدوری کرتے اور چھوٹا بھائی گھر میں رہتا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا اور پھر یہ تینوں مل بیٹھ کے کھاتے تھے اور مل کے زندگی غزار رہے تھے لیکن دوستو کہا جاتا ہے کہ حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی ایک نہ ایک دن حقیقت ضرور واضح ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے شادیاں نہیں کی تو لوگوں کو ان پر شک ہونے لگا اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک خاجہ سرا کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے معاشرے میں ہزار طرح کی انہیں تانے ملتے ہیں ویسے بھی ہمارا اتنا ظالم معاشرہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے عیبدار انسان کو صحیح طرح سے مکمل زندگی گزارنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور ان تینوں بھائیوں میں تو بہت بڑا عیب تھا خیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے والی ہے اسے معلوم ہے کہ کسی کو کس رنگ میں کس شکل میں اور کہاں پیدا کرنا ہے خیر کچھ عرصے کے بعد پورے علاقے اور پورے گاؤں کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ یہ تینوں بھائی خاجہ سرا ہیں جب پورے علاقے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ تینوں بھائی مکمل مرد نہیں ہیں بلکہ خاجہ سرا ہیں تو پھر ان دینوں بھائیوں کا اس علاقے میں رہنا بھی نممکن ہو گیا تھا کیونکہ یہ جس جگہ بھی کام کرنے جاتے یا مزدوری کرنے جاتے وہاں کے لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے تھے آخریکار تنگ آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیسے ہم یہاں رہ سکتے ہیں پھر کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے اور وہیں رہ کر اپنے زندگی گزاریں گے لیکن ان کا چھوٹا بھائی جو ان دونوں سے کچھ سمجھدار تھا وہ ان سے کہنے لگا ایک نہ ایک دن وہاں بھی ان لوگوں کو بھی اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ ہم خاجہ سرا ہیں پھر ہم وہ علاقہ بھی چھوڑ دیں گے اس طرح ہم اپنی حقیقت سے کب تک بھاگتے رہیں گے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے پھر بڑا بھائی کہنے لگا ہمیں وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے جس وجہ سے ان علاقے والوں کو پتا چلا ہے کہ ہم خاجہ سرا ہیں درمیان والا بھائی کہنے لگا ایک ہی وجہیں ہیں کہ ہم نے اب تک شادی نہیں کی ہے اس لیے لوگوں کو شک ہوا ہے اور پھر وہ شک یقین میں بدل گیا ہے بڑا بھائی سن کر کہنے لگا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اب کی بار کچھ بچے گود لے لیتے ہیں اور جب ہم نئے علاقے میں جائیں گے تو وہاں کے لوگوں کو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری بیویاں مر گئی ہیں اور یہ بچے ہماری ہیں اس طرح لوگوں کو ہم پر شک بھی نہیں گزرے گا اور اپنی زندگی ہم آسانی سے گزار لیں گے اب ان تینوں بھائیوں کو یہی بات پسند آئی اور تینوں نے اپنا سمان باندھا اور دوسرے علاقے میں چلے گئے ان تینوں بھائیوں نے کسی جگہ سے تین بچے بھی گود لے لیے دو بچے بڑے بھائی نے رکھ لیے کہ یہ میری اولاد ہیں اور ایک بچہ چھوٹے یعنی درمیان والے بھائی نے رکھ لیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور تیسرا بھائی ابھی چھوٹا تھا اس لیے انہوں نے اس کے لیے کوئی بچہ گود نہیں لیا اب خدا کی قدرت دیکھئے کہ یہ تینوں اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر جس علاقے کی طرف گئے وہ وہی علاقہ تھا کہ جس میں ان کے ماں باپ رہتے تھے اور ماں باپ نے انہیں دوسرے علاقے میں چھوڑ دیا تھا اس علاقے میں ابھی تک ان کے والدین زندہ تھے اب خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس علاقے کے حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ اس علاقے میں اب ان کا والد سردار تھا ان کے والد کی حکومت تھی لیکن تین بھائیوں کو اس بات کی بلکل خبر نہیں تھی کہ اب ان کا والد ایک بادشاہ بن چکا ہے اور اس علاقے پر راج کر رہا ہے خیر یہ تینوں اسی علاقے میں چلے گئے کچھ دنوں بعد یہ سیدھا اپنے باپ بادشاہ کے پاس گئے لیکن انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ ان کا باپ ہے اور اس سے انہوں نے نوکری مانگی وہ ویسے بھی ایک رحم دل بادشاہ تھا اس نے ان دونوں کو اپنے پاس کام پر رکھ لیا لیکن باپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے وہی دو بیٹے ہیں جنہیں میں نے خاجہ سرہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے علاقے میں لاوارس چھوڑ دیا تھا دوسری بات جب ان کے بارے میں ساری معلومات لی گئی تو بادشاہ کو یہ خبر ہوئی کہ یہ تین بھائی ہیں اور بڑے دو بھائیوں کی بیویاں مر چکی ہیں ان کے تین بچے ہیں دو بڑے بھائی کی ہیں اور ایک چھوٹے بھائی کا ہے اس وجہ سے ان کے باپ بادشاہ کو ان پر شک نہیں گیا کیونکہ اس کے بیٹے تو خاجہ سرہ تھے اور خاجہ سرہ کی شادی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ بچے پیدا کرتے ہیں ہر دن گذرتے گئے کچھ دنوں کے بعد جب ان دونوں بڑے بھائیوں کی بچے کچھ بڑے ہو گئے تو پھر انہیں ان کی فکر ہونے لگی اگرچہ یہ دونوں ان کے سگے بچے نہیں تھے لیکن پھر بھی اب ان کی ساری ذمہ داری ان دونوں بھائیوں پر تھی لیکن جہاں پر یہ کام کرتے تھے وہاں سے انہیں اتنا معاوضہ نہیں ملتا تھا کہ جس کی بنا پر یہ اپنے بچوں کو کھلا سکیں اور اپنے بھائی کا بھی پیٹ پال سکیں کیونکہ ابھی تک ان کا بھائی گھر رہتا تھا اور یہ دونوں بھائی کام پر جاتے تھے لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ یہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکال سکتے تھے وگرنا پھر ان علاقے والوں کو ان پر شک ہو جانا تھا بھلا اپنے بچوں کو کون اپنے گھر سے نکالتا ہے اب ان کا تیسرا اور چھوٹا بھائی بھی کچھ بڑا ہو چکا تھا اس لیے ایک دن یہ دونوں بھائی اپنے اس چھوٹے بھائی سے کہنے لگے اب تم خود کماؤ اور خود کھاؤ ہمارے پاس اتنی رقم اور اتنی دولت نہیں ہے کہ جیسے ہم تمہیں کھلا سکیں اور پلا سکیں تم اپنی محنت مزدوری کرو اور خود کھاؤ چھوٹا بھائی پہلے تو بہت پریشان ہوا کیونکہ اس نے آج تک کوئی کام نہیں کیا تھا اسے کوئی کام کرنے کا تجربہ نہیں تھا اس لیے اسے پریشان ہی ہوئی لیکن پھر یہ اللہ تعالی کی ذات پر یقین کر گیا کہ جب اللہ تعالی میرے دو بھائیوں کو رزق دے رہا ہے تو پھر وہ مجھے بھی ضرور دے گا اس چھوٹے بھائی نے اپنے دونوں بھائیوں کے گھر کو چھوڑا اور گھر سے نکل گیا اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں کس سے کام مانگوں کون مجھے کام دے گا جب اس نے علاقے والوں سے رابطہ کیا اور کچھ لوگوں سے ملا تو اسے معلوم ہوا کہ اس علاقے کا وہی سردار سب سے رحم دل ہے اور وہ کبھی اپنے گھر آئے ہوئے کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا اس لیے تم ایسا کرو کہ اسی کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دے گا جس سے تمہاری زندگی گزرنے لگے گی اور تمہارا رزق تمہیں ملنے لگے گا اب اس چھوٹے بھائی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے دونوں بڑے بھائی بھی اسی بادشاہ کے پاس کام کرتے ہیں اس لیے یہ فوراں اسی بادشاہ کے پاس پہنچ گیا جو کہ در حقیقت اس کا باپ تھا لیکن اس کو ابھی تک معلوم نہیں تھا ان کے درمیان کوئی رشتہ بھی ہے اس نے بادشاہ سے جا کر کام کی التجا کی کہ حضور مجھے کوئی کام دے دیں تاکہ اس کے بدلے میں مجھے روٹی اور رہنے کے لیے جگہ مل جائے بادشاہ ویسے بھی نیک دل تھا لیکن اس وقت بادشاہ کے دربار میں چار افراد اور بھی کھڑے تھے جو کام مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ تم ان پانچوں نوجوان لڑکوں کو لے جاؤ اور ان کی ازمائش کرو پھر جو تمہاری ازمائش پر پورا اترے اس کو کام دے دینا جو تمہیں زیادہ اکل مند اور ذہین لگے اس کو اپنے پاس کام پر رکھ لینا وزیر نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت اور وزیر ان پانچوں نوجوانوں کو لے کر چلا گیا پھر اس وزیر نے اپنی مٹھی میں ایک ٹٹے کو پکڑا اور ان پانچوں نوجوانوں سے پوچھنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے جب اس نے پہلے جوان سے پوچھا تو وہ سوچنے لگا وزیر کی مٹھی میں ضرور کوئی قیمتی چیز ہوگی اس لیے اس نے کہہ دیا کہ وزیر سلامت آپ کی مٹھی میں سونا ہے وزیر نے دوسرے سے پوچھا دوسرے نے بھی قیمتی چیز کا خیال کرتے ہوئے ہیرہ کہہ دیا اسی طرح تیسرے اور چوتھے نے بھی وزیر کی مٹھی میں کچھ قیمتی چیزوں کا تصور کیا اور انہوں نے بھی اسی طرح قیمتی چیزوں کا نام لیا اب بھاری جب اس تیسرے بھائی کی آئی تو یہ سوچنے لگا کہ جب ان چار جوانوں نے جواب نہ دیا اور ان کے جواب غلط نکلے تو اب میرا جواب کون سا صحیح ہوگا تو اس نے محاورتاً اپنے آپ کو یہ بات کی کہ اے ٹڈڈا تو مٹھی میں آ گیا ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو کہا کہ اب میں مصیبت میں پڑ گیا ہوں چونکہ وزیر نے سچ میں ہاتھ میں ٹڈڈا پکڑا ہوا تھا اس لئے وزیر اس جوان کی اکلمندی کی داد دینے لگا اور اس نے اس کو خوب سراہا اور پھر اس کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور یہ کہنے لگا نوجوان بہت ہی اکلمند ہے اور پھر وزیر نے ساری کہانی بادشاہ کو سنا دی بادشاہ بھی بہت خوش ہوا بادشاہ نے ایک چھوٹا سا کام اس کے ذمہ لگا دیا کہ یہ تمہارا کام ہے اور ویسے بھی ہمیں ذہین لوگوں سے محبت ہے اس لئے تم ہمارے دربار میں رہ سکتے ہو اب اس تیسرے بھائی کی ذہانت کی وجہ سے اس کو اب رکم بھی اچھی خاصی ملنے لگی تھی کہتے ہیں کہ ایک دن اس بادشاہ کی ملکہ یعنی ان تینوں بھائیوں کی ماں ایک طلاب پر نہانے گئی جو کہ ان کے محل میں موجود تھا اب ملکہ طلاب میں نہا رہی تھی اور اس نے اپنے زیور اور اپنے ہار اتار کر طلاب سے باہر رکھ دیئے تھوڑی دیر بعد ایک بدخ آئی اور اس نے ایک ہار اپنے موں میں اٹھا کے نگل لیا اتفاق سے یہ تیسرا بھائی اس بدخ کو دیکھ لیتا ہے اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بدخ اتنا قیمتی ہار نگل رہی ہے تو اس نے ایک کنکر اٹھایا اور اس نے وہ بدخ کو دے مارا وہ کنکر سیدھا بدخ کو جا لگا جس کی وجہ سے وہ بدخ کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور اب وہ بدخ لنگڑا کر چلنے لگی جیسے ہی ملکہ نہا کر نکلی تو اس نے اپنا ہار دیکھا تو ہار اس کو کہیں نہیں ملا خیر ملکہ تھی اس سے زیادہ پریشانی نہ ہوئی وہ فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس طرح میرا ہار گم ہو گیا ہے تم پتہ کراؤ کہ میرا ہار کہاں ہے بادشاہ نے بہت کوشش کی لیکن ملکہ کا ہار اسے کہیں بھی نہ ملا آخر کار اسی وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ نوجوان بہت ہی اکل مند اور دانا ہے اگر ہم اس سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے وہ ہماری کچھ مدد کر دے بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی اور بادشاہ نے اجازت دے دی وزیر سیدھا اس نوجوان کو بادشاہ کے پاس لے آیا جب وزیر اس تیسرے بھائی کو بادشاہ کے پاس لے آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس طرح ملکہ کا ہار گم ہو گیا ہے تم کیا اس معاملے میں کچھ ہماری مدد کر سکتے ہو تو یہ بھائی مطمئن ہو کر کہنے لگا ہاں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں بادشاہ سلامت نے پوچھا وہ کس طرح تو یہ کہنے لگا ایسا کرو کہ محل میں جتنی بتخے ہیں انہیں ایک میدان میں چھوڑ دو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ بات نہیں آئی لیکن پھر بھی ہار گھونڈنا لازمی تھا وہ ہار ملکہ کو بہت پسند تھا اس لئے بادشاہ ہر بات ماننے کو تیار ہو گیا تھا اور دوسرا اس نوجوان کا یہ آخری سہارا بچہ ہوا تھا کیونکہ باقی تو بادشاہ نے ہر طرح سے اس قیمتی ہار کو تلاش کر لیا تھا تھوڑی دیر بعد سپاہیوں نے ساری بدخیں پکڑ کر ایک میدان میں چھوڑ دیں جب میدان میں بدخیں آ گئیں اور وہ ادھر ادھر چلنے لگیں تو اس تیسرے بھائی نے ایک بدخ کی طرف اشارہ کیا جو لنگڑا کر چل رہی تھی کہ بادشاہ سلامت ملکہ کا ہار اس بدخ کے پیٹ میں ہے اس کو زبا کر کے اس کا پیٹ چاک کیا جائے اور وہ ہار نکال لیا جائے بادشاہ جب اس تیسرے بھائی کے کہنے پر اتنا کر چکا تھا تو اس نے سوچا کہ میں یہ بھی کر کے دیکھتا ہوں اس نے فوراں حکم دیا اور سپاہیوں نے جیسے ہی اس بدخ کو زبا کر کے اس کا پیٹ چاک کیا تو واقیتاً اس میں وہ ہار موجود تھا بادشاہ اس تیسرے بھائی کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے اس کو ڈھیر سارا انام دیا اور اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا اور اس کو اپنے پاس ایک مقام دے دیا پھر دن گزرتے گئے کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں چوری ہوئی اور بادشاہ کا سارا خزانہ چور لوٹ کر لے گئے اب کی بار بادشاہ نے سب سے پہلے اسی تیسرے بھائی سے پوچھا کہ ہمارا خزانہ لوٹ چکا ہے کیا تمہارے پاس اس کا کوئی حل ہے اس نوجوان نے کہا حضور میں آپ کا خزانہ تلاش کر کے دے دوں گا لیکن اس کے لئے مجھے آٹھ دن لگیں گے بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں ہم تمہیں آٹھ دنوں کی محلت دیتے ہیں آٹھ دنوں کے بعد تم ہمیں ہمارا خزانہ تلاش کر کے دینا اتفاق سے جن چوروں نے خزانہ چوری کیا تھا وہ بھی آٹھ ہی چور تھے اب یہ نوجوان اپنے گھر میں آیا اور سوچ رہا تھا کہ میں بادشاہ کو خزانہ کہاں سے تلاش کر کے دوں گا پہلی بار تو مجھے قدرت نے بچا لیا تھا میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ آ گیا ہے ٹڈہ مٹھی میں اور وزیر نے مجھے اکل مند سمجھ لیا اور دوسری بار بھی اتفاق سے میں نے اس بتک کو ہار کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اب کی بار مجھے کون بچائے گا خیر یہ اسی پریشانی میں تھا اور سات دن گزر گئے سات دنوں کے بعد جب وہ آٹھوں چور اکٹھے ہوئے تو وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ اس بار بادشاہ نے کوئی کام نہیں کیا بادشاہ کا سارا خزانہ ہم نے لوٹ لیا ہے لیکن بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہیں نہیں بیجا اور نہ ہی بادشاہ نے کسی اجلت سے کام لیا ہے بادشاہ تو پوری طرح سے مطمئن بیٹھا ہے جیسے اس کو چوروں کا پتہ ہے ان آٹھ چوروں میں سے ایک بول کر کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک وزیر ہے جو بہت ہی اکل مند اور دانا ہے اور اس نے آٹھ دنوں کا وقت مانگا ہے آٹھ دنوں کے بعد وہ چوروں کے نام بتائے گا اور اس نے پہلے بھی کئی بار اس طرح بادشاہ کے مسائل حل کیے ہیں کیونکہ چور کا دل نہیں ہوتا اس لیے یہ آٹھوں چور ڈر گئے کہ اگر بادشاہ کو ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا پھر تو بادشاہ نے ہمیں سیدھا چوراہے پر فانسی دے دینی ہے اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم اسی نوجوان کے پاس چلتے ہیں اور اسے معافی مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم خزانہ واپس لے لو لیکن بادشاہ کو ہمارے بارے میں کچھ نہ بتانا اب یہ آٹھوں چور ڈرے ڈرے اسی نوجوان کے پاس چلے گئے جیسے ہی یہ نوجوان کے گھر کے قریب گئے اور گھر میں داخل ہوئے تو ایک چور انہیں کہنے لگا کہ مجھے رفع حاجت کے لیے کہیں باہر جانا ہوگا تم یہیں رک جاؤ میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا اندر یہ نوجوان بچارہ پریشان بیٹھا تھا کیونکہ اب سات دن گزر چکے تھے اور ایک ہی دن رہتا تھا یہ اپنے آپ سے یوں ہی باتیں کر رہا تھا کہ سات آ گئے ہیں اور ایک رہ گیا ہے سات آ گئے ہیں اور ایک رہ گیا ہے یعنی یہ اپنے دنوں کا حساب کر رہا تھا کہ میرے سات دن گزر گئے ہیں اور ایک دن رہ گیا ہے لیکن دوسری طرف کھڑے ہوئے چوروں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ اس وقت سات اندر آ گئے تھے اور ایک رفع حاجت کے لیے باہر گیا ہوا تھا یہ چور سوچنے لگے کہ اس کو ہمارے بارے میں معلوم تو ہے اور اس نے اگر کل جا کر بادشاہ کو بتا دیا کہ ہم وہی آٹھ چور ہیں تو پھر کیا ہوگا اس لیے یہ مزید ڈر گئے اور یہ فوراً اسی جوان کے پاس آئے اور اس سے معافی مانگنے لگے اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے اگر تم لوگوں نے خزانہ چرایا ہے تو میں تمہیں بادشاہ کی سزا سے بچا دوں گا لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا ان آٹھوں چوروں نے بجک وقت کہا حضور جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے بس ہمیں فانسی کی سزا سے بچا لو ہمیں معلوم ہے کہ تم ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہو اس نوجوان کو دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی اور اس نے ایک بات انہیں سمجھا دی کہ کل تم نے یہ کرنا ہے اس طرح میں تمہیں سزا سے بچا لوں گا اگلے دن جب آٹھ دن پورے ہوئے تو بادشاہ نے اس نوجوان سے اپنے خزانے کے بارے میں پوچھا اس نوجوان نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ کا خزانہ مل چکا ہے بس خزانہ اٹھانے کے لئے آپ کی طرف میں آٹھ مزدوروں کے ساتھ آ رہا ہوں مجھے آٹھ بندے چاہیے جو مزدوری کرتے ہوں بادشاہ نے اسی وقت پوچھا کہ کون ہے جو اب مزدوری کرے گا تو ان آٹھ چوروں نے اسی وقت ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم مزدوری کریں گے کیونکہ اس تیسرے بھائی نے انہیں یہی سمجھایا تھا کہ جب بادشاہ مزدوری کا پوچھے تو تم نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اس وجہ سے یہ آٹھوں چور تیار ہو گئے اب بادشاہ نے ان آٹھوں کو مزدوری کے لئے بھیج دیا اور حسانی سے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں دو سو دینار مزدوری کا معافضہ دوں گا خیر ان آٹھوں چوروں کو خزانے کا پتہ تھا کہ کس جگہ ہم نے رکھا ہے ان آٹھوں نے وہ خزانہ اٹھایا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا جب بادشاہ کے دربار میں خزانہ پہنچا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اس نے دو سو دینار معافضہ اور ایک سو دینار اپنی طرف سے انام کے طور پر آٹھ کے آٹھ چوروں کو دیا اور ان آٹھ چوروں کی زندگی بھی بچ گئی اور ان کو تین سو دینار انام بھی مل گیا بادشاہ نے اس تیسرے بھائی سے کہا کہ تم نے ہمارے لئے بہت بڑا کام کیا ہے اب تم ہمارے خاص وزیر ہو ہم تمہارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تم ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو کس علاقے سے آئے ہو اور تمہارے ماں باپ کا کیا نام ہے پہلے تو یہ نوجوان ڈر رہا تھا لیکن پھر اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے اور ہر مشکل سے مجھے نکالا ہے اب مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اس نوجوان نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی کہ اس طرح مجھے اپنے والدین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ ہم تین خاجہ سرہ بھائی ہیں اور اس طرح ہم فلان علاقے میں تھے اور وہاں سے ہم اس طرح نکلے اور اس طرح میرے دو بھائیوں نے مجھے بھی اپنے گھر سے نکال دیا ہے اور پھر اس نے اپنے اس بادشاہ کو یہ ساری بات بھی بتا دی کہ کیسے میں نے وزیر کے پہلے سوال کا جواب دیا کیسے ملکہ کا ہار ڈھونڈ کر نکالا اور کیسے میں نے آج خزانہ آپ تک پہنچایا ہے بادشاہ نے جب پوری کہانی سنی تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے ہی تینوں بیٹے ہیں جنہیں میں نے فلان علاقے میں چھوڑ دیا تھا لیکن اب یہ اس علاقے کا بادشاہ بن چکا تھا اب یہ اس طرح بغیر ثبوت کے کسی کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے اس نے ایک ترکیب بنائی اور اس نے ان تینوں کو اپنے پاس خاص خاص گزارت دے دی اور ان تینوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا ان تینوں کا خوب خیال رکھا اب ان تینوں نے باقی زندگی اچھے انداز سے گزاری بادشاہ کو اور ملکہ کو تو اس بات کا علم تھا کہ یہ تینوں ہی ہمارے بیٹے ہیں لیکن ان تینوں حاجہ سراؤں کو کبھی علم نہ ہو سکا کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس ہیں خیر ان کی زندگی آسانی سے گزری اور پورے علاقے میں ان کے عزت بھی بن گئی موسیقی موسیقی